اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کے نشست میں سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس میں شروع کی انتیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے جبکہ وہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدثن اللہ استمعوہ وہم یلعبون ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس جو بھی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیلتے کودتے یعنی حسی مزاق ہی میں سنتے ہیں ان کے دل غافل ہیں اور ان ظالموں نے چپکے چپکے مشورہ کیا کہ یہ رسول تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے کیا پھر تم دیکھتے بھالتے اس کے جادو میں پھنستے ہو اس رسول نے کہا میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات جانتا ہے اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے بلکہ انہوں نے کہا یہ پراکندہ خواب ہیں بلکہ اس نے جھوٹ گڑ لیا ہے بلکہ وہ شائر ہے پس اسے ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لانی چاہیے جیسے پہلے رسول بھیجے گئے تھے مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا اَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائی تھی کیا پھر یہ ایمان لائیں گے اے نبی آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے پس اگر تم خود نہیں جانتے تو اہلِ ذکر یعنی اہلِ کتاب سے پوچھ لو وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدَ اللَّا يَعْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ اور ہم نے ان نبیوں کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے ثُمَّ صَدَقْنَا هُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَا هُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَحْلَقْنَا الْمُصْرِفِينَ پھر ہم نے ان رسولوں سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا پھر ہم نے ان کو اور جسے ہم نے چاہا نجات دی اور ہم نے حسے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ وہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگے لَا تَرْقُزُ وَأَرْجِعُوا إِلَى مَا اُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ ان سے کہا گیا مت بھاگو اور لوڑ جاؤ جہاں تمہیں سامان عائش عشرت دیا گیا تھا اور اپنے مکانات و محلات کی طرف تاکہ تم سے سوال کیا جائے قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وہ کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی بے شک ہم ہی ظالم تھے فَمَا ظَالَتْتِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَسِيدًا خَامِدِينَ فِرْ یہی رہی ان کی پکار حتیٰ کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے اور بجھے ہوئے بنا دیا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے کھیل تماشا کرتے ہوئے پیدا نہیں کیا لَوْ عَرَدْنَا أَنَّا اَنَّا اَتَّخِذَ لَهُ وَلَّا اَتَّخَذَنَاهُمِنْ لَدُنَّا اِنْكُنَّا فَاعِلِينَ اور اگر یوں ہی کھیل بنانا چاہتے تو اپنے پاس ہی سے اسے بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہوتے بَلْ نَقْزِفُ بِالْحَقِّ عَرَ الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَيْدَاهُ وَزَاهِقْ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا سر پھوڑ دیتا ہے پھر یقائق وہ باطل ملیامیٹ ہو جاتا ہے اور تمہارے لیے ان باتوں کی وجہ سے ہلاکت ہے جو تم اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہو وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے اور نہ وہ تھکتے ہیں اور رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں سست نہیں پڑتے کیا انہوں نے زمین میں سے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو اٹھا کھڑا کریں گے اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور یہ دونوں تباہ ہو جاتے پس اللہ ارش کا رب ان باتوں سے پاک ہے جو وہ یعنی مشرک بیان کرتے ہیں لا يُسَلُوا امَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْعَلُونَ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بابت اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا جبکہ ان لوگوں سے باز پرس کی جائے گی اَمِتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِحَا قُلْ هَاتُ بُرْحَانَكُمْ حَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِ بَلْ اَكْفَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں پس تم میری ہی عبادت کرو وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُقْرَمُونَ اور انہوں نے کہا رحمان نے اولاد بنائی ہے وہ اس سے پاک ہے بلکہ وہ فرشتے تو اللہ کے معزز ومکرم بندے ہیں لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ وہ بات کرنے میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْتِهِ مُشْفِقُونَ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے اور وہ صرف اس کی سفارش کریں گے جس کے لئے اللہ پسند کرے گا اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَاہُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَالِكَ نَجْزِهِ جَهَنَّمْ قَذَالِكَ نَجْزِغْغَالِمِينَ اور ان میں سے جو یہ کہے کہ بے شک اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں تو اسے ہم اس بات کا بدلہ جہنم دیں گے ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں محترم ناظری نبی آپ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی شروع کی انتیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ جو ہے یہ پہلے قیامت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت سر پر ہے اور لوگ غافل ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ قرآن کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ جو اتراز کر رہے ہیں ان کا اتراز کرنا صحیح نہیں ہے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ مرد تھے اللہ تعالی نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا پھر اس کے بعد قرآن کریم کی فضیلت کا تذکرہ ہے کہ اس میں تم لوگوں کا ذکر ہے ذرا غور تو کرو دیکھو تو جو بھی غور کرے گا وہ آرام سے دیکھ لے گا اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ آسمان و زمین کو بیکار نہیں بنایا کہ یوں ہی پیدا کر دے چی نہیں بلکہ مقصد کے تحت اللہ تعالی نے بنایا ہے اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ قائم ہیں اور اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا ہے ہر چیز اللہ تعالی ہی کی مملوک ہے کوئی بھی چیز ہٹ کے نہیں ہے جھوٹے خداوں کی تردید کی گئی ہے کہ اگر آسمان و زمین میں بہت سارے اللہ ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا لیکن اکیلا اللہ ہے جو چلا رہا ہے اللہ ہی معبود برحق ہے اس کے بعد فرشتوں کے بارے میں ذکر ہے کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ تعالی کے معزز بندے ہیں اور جو اللہ تعالی حکم کرتا ہے جو اللہ تعالی ان سے کہتا ہے وہ لوگ وہی کام کرتے ہیں ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی اور اگر وہ یہ کہیں کہ معبود ہیں وہ اللہ تعالی کے علاوہ تو اللہ تعالی ان فرشتوں کو بھی جہنم میں داخل کرے گا اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 یہ مکی سورہ ہے اس کے اندر 112 آیتیں ہیں اس سورہ کی فضلت میں ایک حدیث میں ذکر کر رہا ہوں صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4749 ایک کم چالیس عبداللہ قال بنی اسرائیل والکحف و مریم و طاہا والانبیاء هن من العطاق الاول و هن من تلادی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل سورہ کحف سورہ مریم سورہ طاہا سورہ انبیاء یہ ابتدائی نہایت فصیح سورتیں ہیں اور قدیم سے ہی یعنی پرانے زمانے سے ہی اور قدیم سے میری یاد کردہ سورتوں میں سے ہے اس سورہ کے اندر نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اس لئے اس سورہ کا نام سورہ انبیاء ہے آیت نمبر ایک سے لے کر چھے کے درمیان غور کیجئے قیامت سر پر ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اقتربا لِنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَتِمْ مُعْرِزُونَ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے جبکہ وہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں قریب آ گیا ہے اس کا مطلب یہ قیامت برحق ہے قیامت آنے والی ہے قُلَّمَا هُوَ آتِن فَهُوَ قَرِيبُ ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ بالکل قریب ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے دنیا کا اکثر حصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے اب جو حصہ باقی ہے وہ کم ہے اور قیامت بالکل قریب ہے اس لئے لوگوں کو قیامت کی تیاری کرنی چاہیے اس طریقے کی کئی اور آیتیں ہیں جیسا کہ غور کریں سرہ نحل سرہ نمبر سولہ آیت نمبر ایک اتا امراللہ فلا تستعجلوه اللہ کا حکم عذاب آپ پہنچا اس کے لئے جلدی مت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے حلحازہ اللہ بشر مثلکم کفار مکہ کہتے تھے یہ تو تم جیسے بشر ہیں تم جیسے انسان ہیں لوگوں کے جیسے ہیں تو پرانے زمانے میں نبیوں کے بارے میں رسولوں کے بارے میں ان کے ماننے والوں کا یہ کہنا تھا یہ تو رسول ہم جیسے ہیں یہ نبی ہم جیسے ہیں یہ نبی بشر ہیں یہ نبی رسول بشر ہیں ہم جیسے انسان ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کو کسی فرشتے کو بھیجنا چاہیے تھا کوئی فرشتہ آتا اور وہ بتاتا وہ باتیں سمجھاتا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کرتے اور قرآن کریم پر بھی اعتراض کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ وہ بشر تو ہیں لیکن عام بشر کی طرح نہیں سید البشر ہیں افضر البشر ہیں اس لئے غور کریں سورہ قحف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر اکسو دس یا آخری آیت ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ يُوحَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدُ کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں لیکن فرق یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اور یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ تم لوگوں کا معبود ایک اللہ ہے غور کریں سورہ اسرہ سورہ نمبر ستر آیت نمبر ترانوے قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ حَلْقُنْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَ آپ کہہ دیجئے میرے رب کی ذات پاک ہے میں تو بشر ہوں جو رسول بنا دیا گیا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رب کہیے میں بشر ہوں اور رسول بنا دیا گیا ہوں تو اس لئے کفار مکہ کا اعتراض کرنا کہ جی وہ بشر ہیں ہم جیسے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں تو اس لئے ان کی بات صحیح نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سید البشر بنایا ہے توحید کی باتیں انہیں سمجھائیے پیغام دینے والا سمجھایا ہے اور یہ اللہ کے پیغامبر ہیں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے ہیں تو یہ سید البشر ہیں افضل البشر ہیں پھر آگے قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہے جو کفار مکہ کا یہ اعتراض ہے بلکہ یہ ظالم کہنے لگے قرآن خوابوں کی پریشان باتیں ہیں یعنی قرآن کریم کو کبھی کہا یہ پریشان کن باتیں ہیں کبھی قرآن کریم کے بارے میں کہا یہ جادو ہے کبھی یہ کہا یہ شیر ہے کبھی یہ کہا یہ پریشان خواب ہے کبھی یہ کہا کہ یہ اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں تو یہ قرآن کریم پر اعتراض کر رہے ہیں اصل میں قرآن پر اتراز کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتراز کرنا اللہ پر اتراز کرنا ہے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے برباد کر دیا ہے صفحہستی سے مٹا دیا ہے کوئی نام لینے والا نہیں ہے اس سے پہلے جو قومیں ہم نے اس کو ہلاک کر دیا برباد کر دیا کیونکہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے اتنی نشانیاں دیکھی اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں اب آئیے غور کریں آیت نمبر ساتھ آٹھ اور نو میں تمام انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ مرد ہیں اس لئے اللہ نے کہا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو ہم نے بھیجا ہم نے وحی کی وہ مرد ہیں پھر کہا جارہاں آگئے تم ذکر والوں سے جاننے والوں سے علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے تو اس سے یہ پتا چلا ہمیں اور آپ کو ان تمام لوگوں سے پوچھنا ہے جن کے پاس علم ہے مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب ہے تو اسے ڈاکٹری کے بارے میں پوچھنا ہے انجنئر صاحب ہیں تو ان سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ یہ بلڈنگ کیسے بنے گی تو جس کے پاس جس چیز کا علم ہے پوچھ لو تو یہاں علم کی اہمیت علماء کی اہمیت علماء کا مقام علماء کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے جانکار لوگوں کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو پوچھ لو اس لئے لوگوں کو یہ چاہیے کہ جس چیز کے بارے میں جانکاری نہ ہو جس کو جانکاری ہے اس سے جا کے پوچھ لے اس کا بڑا فائدہ ہے تمام انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ مرد ہیں اللہ تعالیٰ نے کئی اور آیتوں میں کہا سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر ایک سو نو اور ہم نے آپ سے پہلے گاؤں والوں میں سے جن پر بھی وحی کی ہے وہ سب کے سب مرد تھے سورہ حقاف سورہ نمبر چھالیس آیت نمبر نو آپ کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں مجھ سے پہلے بھی رسول گزر چکے وہ سب بشر تھے وہ سب مرد تھے اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا رسول نہیں بنایا پیغامبر نہیں بنایا ہے انبیاء علیم السلام جو ہے وہ کھانا بکھاتے ہیں اپنی ضرورت کے لئے بازار جاتے ہیں اور ضرورت جب ان کی پوری ہو جاتی ہے تو وہاں سے وہ چلے آتے ہیں سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر بیس وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَعْقُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا وہ لوگ کھانا کھاتے تھے اور بازار میں وہ چلتے تھے اپنی ضرورت کے لئے وہ جاتے تھے آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ذکر فرمایا آیت نمبر دس سے پندرہ کے دنویان غور کیجئے قرآن کریم کی فضیلت کیا ہے اس کا مقام کیا اس کا مرتبہ کیا لَقَدْ أَنزَلَّا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمَ فَلَا تَعْقِلُونَ ہم نے تم لوگوں کی طرف کتاب اتارا ہے اس میں تم لوگوں کا ذکر ہے اب غور کیجئے تم لوگوں کا ذکر ہے تو ہر آدمی کو چاہیے قرآن کریم کو پڑھے دیکھے کہ اس کا ذکر کہاں ہے جو بھی غور کرے گا جو بھی فکر کرے گا جو بھی سوچے گا وہ اپنے آپ کو پا لے گا قرآن کریم کی یہ آیت اس کے لئے ہے اور قرآن کریم کی یہ آیت اسے اپیل کر رہی ہے ایک اللہ کی طرف اسے آنا چاہیے ایک اللہ کی طرف آنا ہے اور ایک اللہ کی بات ماننی ہے اسی لئے کہا گیا کہ قرآن کریم میں تمہارا ذکر ہے تو ہر ایک کا ذکر ہے ہر ایک کے بارے میں اس کے اندر ذکر ہے بیان کیا گیا افلا تاقلون کیا تم لوگ نہیں سمجھتے تمہیں سمجھنا چاہیے غور کرنا چاہیے پھر آئیے غور کریں دیکھیں ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہلاک کیا برباد کیا بہت سارے گاؤں کو اللہ نے برباد کر دیا تباہ کر دیا تو کفار مکہ کو یہ بتانا مقصود ہے جی تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اگر تم اللہ کے بات نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہلاک کر سکتا ہے برباد کر سکتا ہے جب اللہ نے کئی بستیوں کو برباد کر دیا ہلاک کر دیا تو کیا تمہیں چھوڑ دے گا جی نہیں جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ کے بات نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا فَقَعِيِّم مِنْ قَرْيَةٍ اَحْلَقْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٍ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 45 اور بہت سی بستیاں اسی ہے کہ ہم نے ان کو تباہ کر دیا وہ نافرمان تھی پھر آگے یہ ذکر ہے آیت نمبر 16 سے 20 کے درمیان کائنات کو پورے نظام کو پورے سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مناسب پیدا کیا ہے اور جو چیز جس کے لیے مناسب تھی جہاں بہتر تھی وہیں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اسی چیز کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا ہے اللہ ہی کے لیے ہے جو کس آسمانوں میں ہے جو کس زمین میں ہے آگے ذکر ہو رہا اور ہم نے آسمانوں زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو بیکار نہیں بنایا ہے کھیل نہیں بنایا تماشا نہیں بنایا بلکہ غور و فکر کرنے کے لیے بنایا ہے لوگوں کو چاہیے کہ غور کریں آپ غور کر لیجئے آسمان کی طرف دیکھئے ہم اور آپ چھوٹا سا مکان بناتے ہیں کئی کھمبی لگتے ہیں اس کے اندر تو کیا آسمان میں کوئی کھمبا ہے جی نہیں بگر کھمبے کے وہ کھڑا ہوا ہے غور تو کر لیجئے تو آسمان کو دیکھنے کے بعد آسمان بنانے والے کی طرف ہمارا ذہن جانا چاہیے زمین کو دیکھئے اللہ تعالی نے زمین کو بچھا دیا اب زمین برابر کی ہے لیکن کہیں لال ہے کہیں کالی مٹی ہے تو اللہ تعالی نے یہ جو مٹی بنائی ہے پھر اس کے اندر کوئی زمین پیدا کر رہی ہے کوئی زمین پیدا نہیں کر رہی ہے کہیں کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے کہیں دوسری چیز پیدا ہو رہی ہے پانی جبکہ سب کو برابر دیا جا رہا ہے تو کہیں دوسرا پھل آ رہا ہے کہیں پھل فروٹ پیدا ہو رہا ہے تو یہ سب نظام ہے کس نے بنایا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ غور کرے جو بھی غور کرے گا ایک اللہ کو پا لے گا پھر آیت نمبر 21 سے 23 کی درمیان ہے جھوٹے خداوں کی تردید کی گئی ہے اگر آسمان و زمین میں بہت سارے اللہ ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام بگڑ جاتا ہر چیز اللہ نہیں ہے ہر چیز اللہ کی ہے آسمان اللہ کا ہے زمین اللہ کی ہے چاند اللہ کا ہے سورج اللہ کا ہے درخت اللہ کا ہے سامپ جو ہے اللہ نے پیدا کیا ہے تو یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا تو ہر چیز اللہ کی ہے ہر چیز اللہ نہیں ہے آسمان اللہ کا ہے زمین اللہ کی ہے تو تمام چیزیں اللہ نے پیدا کیا تو ہم اور آپ غور کریں گے تو آسمان و زمین کے نظام سے یہ پتا لگ جائے گا اس کا بنانے والا اکیلہ اللہ ہے ورنہ پورا نظام درہم برہم ہو جاتا تو آئیے ایک اللہ کی طرف آئیے اور اس کے پیغام کو سمجھ لیجئے پھر آگے یہ ذکر ہو رہا ہے بیان کیا جا رہا ہے فرشتے کے بارے ہیں اللہ تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا فرشتے نیک بندے ہیں مکرم بندے ہیں معزز بندے ہیں اللہ تعالی کے بندے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ تعالی کی بیٹیاں نہیں ہیں اور فرشتے جو ہے وہ سفارش کریں گے کس کے لئے سفارش کریں گے نیک لوگ بھی سفارش کریں گے انبیاء علیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے قرآن بھی سفارش کرے گا روزہ بھی سفارش کرے گا اسی طریقے سے فرشتے بھی سفارش کریں گے لیکن کس کے لئے کریں گے جس سے اللہ راضی ہوگا اللہ فرمائیں گے کہ اس کے لئے سفارش کرو تو فرشتے سفارش کریں گے فرشتے جب سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے فارش کو قبول فرمائے گا اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈڑھتے رہتے ہیں گھبراتے رہتے ہیں کیا معلوم کب کیا ہو جائے ہمیں اور آپ کو اور ڈرنا ہے اور گھبرانا ہے انسانوں کو اور ڈرنا چاہیے گھبرانا چاہیے اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے فرشتوں کے بارے میں یہ بھی ذکر آیا کہ فرشتے جو ہیں یہ نہیں کہتے کہ وہ معبود ہیں کبھی بھی نہیں بلکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا اور اگر فرشتوں نے یہ کہا کہ جی وہ معبود ہیں ان کو پوجا جائے ان کی عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا اور اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو پکڑا آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہیں چھوڑے گا جبکہ یہ نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اسی طریقے سے بدلہ دیتا ہے تو فرشتوں کے بارے میں ذکر آیا فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں ہیں لوگ کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جی نہیں کہاں سے لیا ہے کس نے کہا کیا دلیل ہے اللہ کے پاس نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ ماں ہے نہ باب ہے نہ بیوی ہے کوئی بھی نہیں ہے آپ سورہ اخلاص پڑھئے سورہ نمبر 112 قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد اللَّهُ سَمَد لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفْ وَنَحَد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے کوئی با باپ نہیں کوئی بالبچہ نہیں اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے تو یہ چند باتیں تھیں آج کے درس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کتاب سنت پر قائم رکھے اللہ توحید پر ہمارا خاتمہ کرے اللہ ہمارے ایمان کا قبول فرمالے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقا